امیٹھی میں کسانوں کو جاگروپ کرنے کے لیے بریہت کرسک گوشٹی کا عوضن کیا گیا اس کرسک گوشٹی میں بڑی سنکھا میں کسانوں کے ساتھ ساتھ کرسی بیگیانک اس کارکرم میں شامل ہوئے آپ کو بتا دیں کہ کرسی بیگیانکوں نے کھیتی کسانی کی نئی نیتقنیقی کسانوں کو سمجھائی اس کے ساتھ ہی کسان کس بھی دیسے کھیتی کریں تو انہیں فائدہ ہوگا ان سب بندوں پر بھی کسانوں کو بستار سے سمجھایا گیا آپ کو بتا دیں کہ اس کارکرم کائی جن امیٹھی جنپر کے جلا پنچائت ریسورس سنٹر پر کیا جا رہا ہے اس ریسورس سنٹر پر بڑی سنکھا میں کسانوں کو بلائے گیا ہے اس کے ساتھ ہی دور دور سے کرسی بیگیانک بھی کرسک گوشٹی میں آئے ہیں جہاں پر کسانوں کو الگ الگ دنوں میں الگ الگ کھیتی کسانی کی بھید کے بارے میں بتایا جائے گا کاز باتیں آئے کہ یہاں پر کئی پردردشیل کسان ایسے بھی ہیں جنہوں نے کھیتی کسانی میں اپنے نئے آیام گڑھے ہیں اور ان کو یہاں پر سمماند بھی کیا جائے گا آپ کو بتا دیں کہ لگاتار کرسی بیگیان کی طرف سے سمیں سمیں پر ایسی گوشٹی کا آئیزن کیا جاتا ہے اور اسے کرسک گوشٹی میں کسانوں کو سمماند بھی کیا جاتا ہے آپ کو بتا دیں کہ گوریگنز کے جلا پنچائت ریسورس سنٹر پر آئیزن ہونے والی کرسک گوشٹی میں کسانوں نے حصہ لیا اور یہاں پر پرکت سیل کسانوں کو سمماند بھی کیا گیا مکیتیت کے طور پر جلا ریگاری کے ساتھ جلا پنچائت ادھاکس اور کرسی بیبھاگ کے بڑے بیگیانک اس کرسک گوشٹی میں سامل ہوئے انہوں نے کھیتی کسانی کے نئے آیام کسانوں کو بتائے اور خاص باتیاں ہے کہ یہاں پر اندان پر کسی اپکرن بھی اپلکد ہیں جس کو کسانوں کے بارے میں جاگروپ تا مل سکتی ہے ان سب کے بارے میں بھی یہاں پر بتایا جا رہا ہے اس کے ساتھ ہی کرسک گوشٹی میں موٹے اناس سے تیار ہونے والے کھانے کے پروڈک کے ساتھ سبجیوں کو بھی یہاں پر لگایا گیا ہے میں ڈاکٹر سرین سنگھ پر کسی بھی گیاشین کٹھو رہا ہوں کی کسان بھائیوں کھیتی کے ساتھ ساتھ اس سے جڑے ہوئے اوکری پالن مچلی پالن کے ساتھ ساتھ اپنے خید پر پھل اور سبجی اتبادن کا بھی کاری کرنا چاہیے جس سے خسلوں کے ساتھ ساتھ بھی اوکری پراک ہوتی ہے اس کے ساتھ ساتھ جو پسکان کی تمامی کائیا ہے اس کو اسٹاپیت کر کے ان سے بھی پرات دن آئے پراک کی جا سکتی ہے کس بیتی سے کھیتی کرنے جس سے کھیتی کو نقصان کرنا ہو کھیتی کرنے کے لیے اس سمجھ زیادہ لات پراک کرنے کے لیے کسان بھائیوں کو جو ہے رہ سانک اور برک بہت سنتلک ماترہ میں بیوک کریں اور ساتھ ساتھ جو ہے جائبی کھیتی پراک کرتی کھیتی پر بھی سے بھیان دیں اور ساتھ جی اپنے کھیتوں میں مٹی کی مٹی کا سواست بنائے رکھنے کے لیے مٹی کی سنرچنہ کو سدھ بنائے رکھنے کے لیے گوبر کی خات کا استعمال جو ہے کرنا چاہیے جس سے جمین کے اندر جو بھی سکھ میں جیوان جو خسلوں کے اوپر بڑھانے میں مرتا کو سواست رکھنے میں سہائق ہوتے ہیں اور مون کے اندر تمام طرح کے پوسکتوں کی کمی لگاتار آسانک اور برکوں کے پریوک سے کمی ہو جاتی ہے جس سے اڑواتا یوپادن نہیں پرافت ہوتا ہے اس کے لیے کاربنک خادوں کا پریوک اوز سے کرنا چاہیے کسان بھائیوں کے لیے ہمارا سندیس یہی ہے کہ کرسی میں بیوہی کران لانے کیا ہو سکتا ہے جس سے کچھ اوپادن جو خسلوں سے پرافت ہوتا ہے اس سے کسان بھائیوں کی آئے بڑھتی ہے اور ساتھ ساتھ اس سے جوڑے ادیم جو ہم نے بتایا اس سے بھی پرت دن آمدنی پرافت ہوگی اور کسان بھائیوں کا سواست بھی جو ہے چاہے اوپادن سے دودھ پیدا ہو رہا ہے چاہے پیٹا سیونٹوں بھی کسان بھائی کرتے ہیں ان کا سواست بنا رہے گا اور ان کی آمدنی جو ہے پرت دن آمدنی پرافت ہوتی ہے سنبیدن سیل گورنکتا ہے یوگی اور موڈی کی سرکاری کسان دیوست راشتی اور پردیش استر پر کسان منایا جا رہا ہے اور کسانوں کی سمسیاؤں کو لے کر کسانوں کی آئے کو بڑھانے کو لے کر جس طرح لوگ جا گروہ ہو گئے میں سمسطہ ہوں کہ اس کے پہلے ایسا کبھی نہیں ہوا آج کسان ایک چھت نیچے آتا ہے سارے بیواغ کے عدیتاری ہوتے ہیں وہ اپنی سمسیاؤں کو بتاتا ہے اور جب میں سمسطہ ہوں سرکار کی منصہ ہے کہ کسانوں کی سمسیاؤں کو نیرہ کارنک کیا جائے تو عدیتاری بھی اسے محنت سے جھوٹے ہوئے جس کا پڑھنا ہم آپ دیکھ رہے ہیں کہ کسان کتنی سنکھے میں آ رہے ہیں بڑی سنکھے میں آ رہے ہیں اور کسان کی اوپر اوچھی تو مول باجار میں بھی مل رہا ہے اور سرکاری کریکن پر بھی مل رہا ہے بھی مل رہا ہے